آج ہی یہ مزیدہ سی ریسپی کیسے بنی ہے آج یہ سیلڈ بنایا ہے اس سیلڈ کو کیسے بنانا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو دیکھئے گا اینڈ تک ضرور دیکھیں پھر لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہو دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدہ سا سیلڈ کیسے بنا ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش و خرم و عباد رکھیں تو چلیں جو آج کی ریسپی کے طرف سے چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلو پڑے ہیں گاجر پڑے ہیں مٹر پڑے ہیں اس کے میں چاول بلکل نہیں بنانے لگی اس کے ساتھ آج میں سیلڈ بنانے لگی ہوں تو چلیں اس کو میں کیوبز میں کاٹ نوں گاجر کو بھی آلو کو بھی اور مٹر میرے چھلے ہوئے ہیں ایک کپ کے قریب ہیں تو ان کو میں بوائل کروں گی آلو کاٹ کے کیوبز میں یہ بوائل کروں گی گاجر کیوبز میں کاٹ کے بوائل کروں گی اور مٹر بھی بوائل کروں گی آگے کیا کرنا ہے پھر آپ کو دکھاتی ہو یہ دیکھئے مٹر بوائل ہو رہے ہیں مٹر میں اوبال رہی ہوں یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کو کروں گی اور ادھر میری سبزیاں بھی کر چکی ہیں اچھا یہ آلو جو ہیں آلو اور گاجر کو آپ موٹے کیوبز میں بھی کار سکتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل یہ سیلڈ ہے تو جب ہم لوگ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں تو وہاں پہ یہ موٹے ہوتے ہیں لیکن مجھے موٹے نہیں پسند میں نے باری کارتے ہیں اور گاجر کو بھی میں نے باری کارتا ہے اب ان دونوں کو بھی میں بوائل کروں گی چلے جی ہماری سبزیاں ریڈی ہو گئی ہیں گاجر بھی اوبال گئی آلو بھی اوبال گئے مٹر بھی اوبال گئے ٹھیک ہے یہ پٹیٹو سیلڈ ہے تو اس کے لیے زیادہ اگر آپ اس میں کھیرٹ مٹر پیاز ڈالنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہر سیلڈ میں کھیرٹ مٹر پیاز نہیں ہوتا اس لیے آج میں صرف یہ انگریڈنٹس کے ساتھ سیلڈ بنانے لگی ہوں چلے اب اس میں ڈالتے ہیں ہاف کپ کے قریب میونیز ڈالتی ہوں میں میونیز اس میں چلی گئی ہاف کپ کے قریب میونیز ہے اور ساتھ میں اس میں اچھا یہ آپ کے مرضی ہے آپ نے اس میں کریم ڈالنی ہے تو کوارٹر کپ اس میں کریم ڈال دیجئے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں دہی تقریباً تین ٹیبل سپون اس میں دہی جلا گیا آپ ٹوٹلی آپ کی چوئے سے کہ آپ اس میں کیا ڈالنا ہے ساتھ میں اس میں ہزبے زائے کا نمک جائے گا نمک آپ کوارٹر ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون ڈال لیجئے اس میں میں ڈال رہی ہوں سبزیاں بوائل کرتے ہوئے میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا کالی میرش اس میں چلی گئی اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور آلو کو آپ نے یہ نہیں کرنا پورا آلو آپ نے اُبال لیا ہے آلو کو آپ نے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے اُبلے ہوئے اس طرح ثابت آلو میں اور یہ پیس کر کے چلی یہ ہماری ڈریسنگ ریڈی ہو گئی ہے میونیز ہاف کپ ڈالی کارٹر کپ دہی یا پھر کریم ڈال سکتے ہیں نمک اور کالی میرش ہس بے زائے کا میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون ڈالی ہے اس میں ڈال دیجئے مطر یہ جو ٹکہ کباب اور اس طرح کے روز چیزوں کے ساتھ یہ سیلٹ بہت مزے کا لگتا ہے اور سبزیاں بالکل آپ کی تھنڈی ہونی شاہی ہیں وائل کر کے ان کو پہلے تھنڈا کر لیں اور پھر مکس کر لیں اور یہ بہت زیادہ رنی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا بس اتنا ہوتا ہے کہ بس ہلکی سے یہ کوٹنگ ہوئی ہو اس میں بہت زیادہ آپ نے نہیں ڈالا ہے یہ دیکھیں چلے آپ کو پھر اب اس کو اسیمبل کر کے دکھاتی ہوں اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے مہمانوں کو پیش کیسے کرنا ہے اگر آپ پھر اٹمارٹر پیاز اس میں ڈالنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی چائز ہے میرے پاس سیلیڈ لیوز ہیں اس کو میں نے دھو کے اچھی طریقے سے خوش کر لیا ہے تو اب میں پریٹ میں یہ رکھوں گی ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی سے باول آپ اپنی مرضی سے لیجئے کہ جیسا آپ کو چاہیے ویسا آپ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے سجا لیں مہمانوں کو پیش کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ آپ شیئر کریں اور جو لوگ اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ کو یاد گرہ دوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بڈن کو کلک کرنا بلکل مت بھولئے گا اس سے آپ کو ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن ملتا ہے چلی یہ دیکھئے یہ اس میں میں نے ڈال دیا سیلڈ اب اس کے ساتھ آگے اس کو اور کیا مزید کر یہ بہت مزید کا سیلڈ ہے آپ یقین کہ یہ ضرور بنائیے گا اور پھر کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب ایک ادت انڈا ہے اس کو میں کٹ کے اس کے اوپس جانے لگی ہوں تو یہ میرے پاس ابلہ ہوا انڈا ہے اس کے کیوبز کٹ کے ڈالنا چاہیں تو ویسے کٹنے کٹ کے رکھ لیں ڈال دیں اس کے اندر مکس کر دیں لیکن پھر اس دردی جو ہے نا وہ مکس ہو جاتی ہے اس لیے اس کو ایسے ہی یہ اس کا لازم جوز ہے اگر آپ پارٹیز کے لیے بنا رہے ہیں اگر گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو بے شک آپ اس کو امیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پارٹیز کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر یہ ضرور رکھئے گا اس کے اوپر تھوڑا سا کالی میرچ نا لیے اور ساتھ میں اس کے اوپر پتے سجا دیجئے یہ دیکھئے آج کی یہ میرا مزیدار سا پٹیٹو سیلیڈ ریڈی ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بین ایکن کے بٹن کو کلک کرنا بلکل مت بھولئے گا اس سے آپ کو ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن ملتا ہے ملتے ہیں ایسی ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ